سنما شوکین ساپ کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں دک کمیوٹر کے بارے میں یہ کہانی ہے ہم مائیکل میں کولی کی جو کبھی نیویورک پولش ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتا تھا لیکن وہ ہر روج ایک ہی ٹرین سے سفر کرتا ہے تب اسے ایک دن ٹرین میں ایک مشن ملتا ہے لیکن اگر اس نے اس مشن کو پورا نہیں کیا تب اس کے پریوار پہ خطرہ مر رہا نے لگے گا کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں مائیکل کا پریوار میں اس کی پتنی ہے اور اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے ٹینی مائیکل اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوش ہے وہ ایک کام زندگی بھی تاتا ہے اور ہر روج ایک سیملر روٹین کو فالو کرتا ہے تب ہر روج کی طرح اس کی پتنی اس سے اسٹیشن چھوڑنے کیلئے جاتی ہے تب راستے میں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے خرچے دن پرتی دن بڑھتے جا رہے ہیں اور شاید انہیں ان سارے پیسوں کو پے کرنے میں دکت ہوگی لیکن مائیکل کہتا ہے کہ وہ سب سنبھال لے گا تب ہی وہ اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پچھلے دس سال سے مائیکل اسی روٹین کو فالو کر رہا ہے وہ ایک انسورنس کمپنی میں کام کرتا ہے اور ہر روج اسی ٹرین سے جاتا ہے اسی لئے وہ آس پاس کے پیسنجرز کو بھی پہچاننے لگا ہے جتنے بھی لوگ اس روٹین کو فالو کرتے ہیں وہ سارے دوست بن چکے ہیں اور ایسا ہی مائیکل کا ایک دوست ہے وولٹ جو ہر روج اسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تب ہی مائیکل پہنچ جاتا ہے اپنے آفیس جہاں پر وہ پچھلے دس سال سے کام کر رہا ہے اس کا کام بھی اچھا ہے لیکن آج کا دن اس کے لئے بہت ہی الگ ہونے والا ہے کیونکہ اس کا مالک اسے بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم تمہیں نوکری سے نکال رہے ہیں تب اس بات کو سننے کے بعد مائیکل دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے بیٹے نے ابھی ابھی کالیج جانا شروع کیا ہے اور میرا گھر بھی مورگیج ہے اسی لئے اگر میری نوکری چلی گئی تب میں بہت بڑے مصیبت میں فانچ جاؤں گا لیکن یہ لوگ اس کی بات نہیں سنتے اور مائیکل کو نوکری سے نکال دیتے ہیں پیدی ایک ساتھ مائیکل پہ دکھوں کا پہاہ ٹوٹ پڑتا ہے لیکن وہ جیسے ہی باہر آتا ہے تب ہی کیرین اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بلز کا دھیان رکھنا کہ گویز بار کا بل بہت ہی زیادہ ہے تب ان باتوں کو سننے کے بعد مائیکل اپنی پتنی کو کچھ بھی نہیں بتاتا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی تب وہ جاتا ہے ایک بار میں اور جب وہ ڈرنک کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایلکس نام کا ایک پولیس والا آتا ہے ایلکس کبھی مائیکل کا پارٹنر ہوا کرتا تھا یہ دونوں ساتھ کام کرتے تھے پھر ایلکس کام کرتا رہ گیا اور مائیکل نے جوب چھوڑ دی تب مائیکل یہاں پہ ساری باتیں بتاتا ہے ایلکس کو کہ اس کی یہ نوکری بھی چلی گئی لیکن وہ کیرین کو یہ باتیں نہیں بتا سکتا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی تب ایلکس اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پہ ایک اور پولیس والا آتا ہے جس کا نام ہے ڈیو ڈیو کو یہ دونوں بلکل بھی پسند نہیں کرتے لیکن ڈیپ کا ابھی ابھی پرموشن ہوا ہے وہ کیپٹن بن گیا ہے اسی لئے وہ انہیں دکھانے آیا تھا کہ اس نے زندگی میں واقعے میں ترقی کی ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے تب مائیکل کہتا ہے کہ وہ بھی جا رہا ہے اسے بھی بہت کام ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ نکل جاتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ ایلکس کو کہہ کے جاتا ہے کہ اگر تم اپنا کام ہمیشہ اچھے سے کرو گے تب ایک دن تمہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اتنا کہتے ہی وہ آتا ہے اس ٹیشن پہ تب دیکھتا ہے کہ آج یہاں پہ بہت ہی زیادہ بھیڑے ہیں اور ریگولر سفر کرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ گزے میں ہیں تب ہی ایک آدمی آ کر کے ٹکراتا ہے مائیکل سے تب تک مائیکل اندر چلا جاتا ہے لیکن اندر جانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی فون چوری ہو چکی ہے تب وہ بھاگ کر کے باہر آنا چاہتا ہے لیکن دروازہ بند ہو جاتا ہے تب مائیکل کو نہ چاہتے گے بھی اب اندر جانا پڑتا ہے اسی بچو ایک آدمی کو فون پہ بات کرتا ہوا سنتا ہے وہ آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج رات کچھ بہت ہی بڑا ہونے والا ہے لیکن مائیکل ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتا اور ایسے ہی دھیرے دھیرے اندر جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک گارڈ کو ہم دیکھتے ہیں جو اندر کی ایسی کو ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ اس کمپارٹمنٹ کا ایسی خراب ہو چکا ہے اور سارے لوگ ایسے ہی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تب ہی مائیکل کو سیٹ مل جاتی ہے اور وہ سیٹ پہ جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تب اس کے سامنے آ کر کے ایک عورت بیٹھتی ہے جس کا نام ہے جوان اور جوانہ بات کرنے لگتی ہے مائیکل سے لیکن مائیکل کوئی بھی روچی نہیں دکھاتا تب جوانہ اسے کہتی ہے اور اگر تم چاہو تو وہ پیسے تمہیں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی پیسے ملیں گے جیسے تم میرے بتائے ہوئے کام کو پورا کرو گے تمہیں پیچھتر ہزار ڈالرز اور ملیں گے یعنی کل ایک لاکھ ڈالرز اور اس کے بدلے میں تمہیں صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اس ٹرین میں سے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے جو اس ٹرین میں بیلونگ نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے اس بیگ میں کچھ ایسا ہے جسے اس نے مجھ سے چورایا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم اس کام کو کر دو گے ہمارے بارے میں مجھے ہر ایک چیز پتا ہے تم پہلے نوائی پیڈی میں ہوا کرتے تھے اسی لئے مجھے بھروسہ ہے کہ تم اس جانکاری کو کونفیڈنشیل رکھو گے اور کسی کو نہیں بتاؤ گے پھر اتنا کہتے ہی جوانہ یہاں سے نکل جاتی ہے لیکن مائیکل کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ مزاک ہے پھر بھی وہ کمپارٹمنٹ کے اندر جاتا ہے پیچھے ادھر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور اس سے پیسے مانگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مائیکل کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں ہے تب وہ لڑکی گصہ ہو جاتی ہے اور ایک انولپ دیتی ہے مائیکل کو اور جاتے جاتے کہتی ہے کہ یہ صرف ایک وارننگ ہے تب اس کے جاتے ہی مائیکل انولپ کو کھولتا ہے تب اسے اندر کیرن کی ویڈنگ رنگ ملتی ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی وہ چوک جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں انہیں مائیکل کے بارے میں ہر ایک چیز پتا ہے یہ اس کے پریوار کے بارے میں بھی جانتے ہیں اس لئے مائیکل اب ان سے پنگا نہیں لے سکتا پھر وہ اندر آتا ہے اور اپنا دماغ لگانا شروع کر دیتا ہے اس کا فون بھی چوری ہو گیا ہے تب وہ اسے ایک جان پہچانوالا پیسنجر نظر آتا ہے تب وہ اسے فون لیتا ہے لگتا ہے کہ اسے کچھ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں اور اس کا پریوار بھی خطرے میں ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اخوار دے دیتا ہے وولٹ کو اور کیرین کو کال کرتا ہے لیکن کیرین فون نہیں اٹھاتی تب وہ الیکس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الیکس بھی فون نہیں اٹھاتا تب تک یہ ٹرین اگلے سٹیشن پہ رک چکی ہوتی ہے اسی لئے وولٹ نیچے اتر جاتا ہے لیکن وہ روڈ کروس کرتا اس سے پہلے جوانا اس پیسنجر کے فون پہ کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو جادہ چالاک سمجھتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ تم اندر کیا کر رہے ہو ہر وقت ہماری نظر تم پہ ہے تم نے اپنے ساتھی کا فون لیا وہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن تم نے جو غلطی کی ہے اس کا تمہیں خامیاجہ بھگتنا پڑے گا اور اتنا کہنے کے بعد وہ اسے باہر دیکھنے کے لیے کہتی ہے تب باہر اسے وولٹ نظر آتا ہے جو پولیس والوں کے پاس جا رہا ہے تب ہی ایک آدمی اسے دھکا دے دیتا ہے بس کے سامنے اور یہی پر وولٹ کی مردی ہو جاتی ہے تب جوانا کہتی ہے کہ اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اگلی بار اگر تم نے کچھ بھی ایسا کیا تب تم اس سے بھی بڑا خامیاجہ بھگ دوگے تب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد مائیکل بھی در جاتا ہے تب اسے جوانا بتاتی ہے کہ تمہیں صرف اس بیگ والے آدمی کو ڈھونڈنا ہے اور تمہارے جیب میں ہم نے ایک ٹریکر چھوڑا ہے اس ٹریکر کو اس بیگ پہ لگا دینا ہے تب مائیکل بھی مان جاتا ہے اور نشیہ کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کام کو پورا کرے گا پھر وہ پورے ٹرین میں گھومنے لگتا ہے اور جس پہ بھی اسے شک ہوتا ہے اسے دھیان سے دیکھتا ہے مائیکل کبھی ایک پولیس والا تھا اسی لئے وہ جانتا ہے کہ کیسے انسانوں کو چیک کرنا ہے اور مائیکل ہر روز اسی ٹرین سے سفر کرتا ہے اسی لئے وہ زیادہ در یادریوں کو پہچانتا ہے تبہ اسے ایک سٹوک بروکر نظر آتا ہے جو پہلی بار اس ٹرین سے سفر کر رہا ہے پھر وہ اس کے سامنے جاتا ہے اور جا کر کے اس سے بات کرنے لگتا ہے تاکہ مائیکل کو پتہ لگ سکے کہ یہ آدمی کون ہے لیکن یہ آدمی بہت ہی غصے میں ہے وہ مائیکل کو کہتا ہے کہ تم جیسے گریب لوگ کبھی نہیں سمجھو گے کہ وقت کتنا قیمتی ہے میں انجان لوگوں سے بات نہیں کرتا تب مائیکل بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں ہو سکتا پھر وہ جاتا ہے ایک اور لڑکی کے پاس جس کا نام ہے گوین اور اس سے بات کرنے لگتا ہے لیکن گوین بالکل بھی دلچسپی نہیں دکھاتی اس سے بات کرنے میں اور یہاں سے جانے لگتی ہے تب مائیکل اس کا پیچھا کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیک کو چیک کرنے لگتا ہے تب گوین کے بیک سے بہت سارے آئی ڈی کارٹس نیچے گرتے ہیں اور گوین بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ اپنے بوائی فرینڈ کے لیے کر رہی ہے اس کے بوائی فرینڈ کو نیا آئی ڈی کارٹ چاہیے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے لیکن مائیکل کو اب کسی کی مدد لینی پڑے گی پھر وہ جاتا ہے یہاں کے کنڈکٹر کے پاس اور کہتا ہے کہ ان لوگوں پر مجھے شک ہو رہا ہے اور وہ ایک ایک کر کے سب کو دکھاتا ہے جن کے پاس کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے یہاں پر در گھٹنا ہو جائے گی تب کنڈکٹر بھی اس کی بات مان جاتا ہے اور وہ جا کر کے ایک لیڈی کے پرس کو چیک کرنے لگتا ہے تب اس چیز کو دیکھتے ہی ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جس پہ پہلے سے شک تھا مائیکل کو اور وہ اس کمپارٹمنٹ سے جانے لگتا ہے تب مائیکل بھی اس کا پیشا کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی حملہ کر دیتا ہے مائیکل پہ اور یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں تب مائیکل کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے تب وہ جان بوجھ کے اس سے ہارنے لگتا ہے کیونکہ اگر وہ ہارے گا تب ہی آدمی آگے چلے گا لیکن اسی بچ وہ ٹریکر کو لگا دیتا ہے اس آدمی کے بیک پہ اور نیچے گر جاتا ہے تب وہ آدمی آن سے چلا جاتا ہے پھر مائیکل اپنے سیٹ پہ آکے واپس بیچ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ کام پورا ہو گیا تب ہی ہم اس پیسنجر کو دیکھتے ہیں جس کا فون مائیکل نے لیا تھا اور پھر سے اس آدمی کا فون بچتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کال مائیکل کے لیے ہے تب وہ اسے لا کر کے فون دیتا ہے تب مائیکل کو پتا لگتا ہے کہ ایلکس نے کال بیک کیا ہے پھر مائیکل اسے ایک کے کر کے ساری باتیں بتانے لگتا ہے کہ اسے کیسے فسایا جا رہا ہے اور اسے کتنے پیسوں کا لالج دیا گیا ہے تب ایلکس کہتا ہے کہ میں تمہارے پریوار کے سرکشہ کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہوں اس کی چندہ مت کرو تب مائیکل اس گروہ کے بارے میں بھی بتاتا ہے پھر ایلکس بتاتا ہے کہ دو اور قتل ہوئے ہیں اور اس میں بھی اسی گروہ کا ہاتھ ہے تب مائیکل اور بھی زیادہ چوکڑنا ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا تب ہی اٹرین ٹرنل کے اندر جانے لگتا ہے تب نیٹورک بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے پھر مائیکل واپس جاتا ہے اسی کمپارٹمنٹ میں تب لوگ اسے دیکھ کر کے ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ بار بار مائیکل یہاں پہ آ رہا ہے تب ہی مائیکل اس آدمی کی سیٹ کو دیکھتا ہے جس کے بیک پہ اس نے ٹریکر لگایا تھا تب وہ بیک کو کھولتا ہے لیکن بیک کے اندر اسے کچھ بھی نہیں ملتا اس میں صرف کپڑے ہوتے ہیں تب ہی تھوڑی دور اسے فون کی بجنے کی آواز سنائی پڑتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ہیچ کے اندر سے آواز آ رہی ہے لیکن وہ جیسے ہی ہیچ کو کھولتا ہے اسے اندر اسی آدمی کی لاش ملتی ہے جس پہ اس نے ٹریکر لگایا تھا اور اس آدمی کا فون بج رہا ہے تب مائیکل فون اٹھاتا ہے اور فون پہ جوانہ ہوتی ہے تب ہی مائیک دیکھتا ہے کہ جو آدمی مرا ہے وہ ایک ایبیائی ایجنٹ تھا تب ہی جوانہ مائیکل کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے دوسرا آدمی مارا گیا اور اگر تم ایسے ہی غلطیاں کرتے رہے تب بہت سارے معصوم لوگ مارے جائیں گے تم نے غلط آدمی پہ ٹریکر لگایا تھا یہ وہ آدمی نہیں ہے تب مائیکل کہتا ہے کہ میرے پریوار کو تم لوگوں نے کچھ کیا تو نہیں تب جوانہ کہتی ہے کہ نہیں جب تک تم ہماری بات کو مانو گے تمہارا پریوار محفوظ رہے گا اور اتنا کہتے ہی وہ کیرن کے فون کا مائیکرو فون اون کر دیتی ہے تب مائیکل سنتا ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی آیا ہوا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ چوبیس گھنڈے جوانہ کے لوگ وہی پہ ہیں تب یہ ٹرین اگلے سٹیشن پہ روک جاتی ہے جہاں پر پولیس والے بھرے پڑے ہیں جنہیں ایلیکس نے بھیجا ہے پھر ایکے کر کے پولیس والے اندر آنے لگتے ہیں تب کمپارٹمنٹ کے لوگ مائیک کے ساسپیشیس ایکٹیویٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مائیکل بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے تب وہ ہیچ کھولتا ہے اور اس لاش کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے تاکہ وہ پولیس والوں کو نہ ملے اور ایسا ہی ہوتا ہے سارے پولیس والے اسے ڈھونڈ کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن اب مائیکل جب واپس نکلنے کے لیے ہیچ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تب دروازہ نہیں کھلتا اور وہ اندر ہی فنس جاتا ہے تب وہ نشچے کرتا ہے کہ وہ ہیچ کے نیچے سے باہر نکلے گا تب تک ٹرین چل پڑتی ہے لیکن مائیکل نیچے کوچ جاتا ہے اور بہت ہی مشکل سے وہ پہیوں کے نیچے آنے سے بچتا ہے لیکن اسے واپس کیسے بھی ٹرین کے اندر جانا ہے تب وہ دوسرے کمپارٹمنٹ میں جانے لگتا ہے لیکن اسی بیچ اس کا بیک فنس جاتا ہے ایک کمپارٹمنٹ میں تب جیسے ہی مائیکل زور لگا کر کے بیک کو کھیچتا ہے اس کا بیک فٹ جاتا ہے اور جتنے بھی پیسے بیک کے اندر تھے وہ سارے پیسے ہوا میں ہو جاتے ہیں صرف اس کے پاس 100 ڈالرز بچتے ہیں تب مائیکل 100 ڈالرز کو اندر رکھتا ہے اور سارے کمپارٹمنٹ کی ایسی کو بند کرنے لگتا ہے وہ صرف ایک کمپارٹمنٹ کی ایسی کو چلتا ہوا چھوڑتا ہے تب سارے لوگ اسی کمپارٹمنٹ میں جانے لگتے ہیں اور جتنے بھی لوگوں پر سندے ہوتا ہے ان سارے لوگوں کے ساتھ جا کر کے مائیکل بیٹھ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے ان سے فرینڈلی ہونے لگتا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ آخرین لوگوں میں کون ہے وہ آدمی تب اسے دھیرے دھیرے کر کے سارے لوگوں کے بارے میں پتہ لگنے لگتا ہے کہ کون ٹرینڈ میں پہلی بار آیا ہے اور کون روز سفر کرتا ہے یہاں سے لیکن یہاں پر مائیکل اپنی بھی کہانی سناتا ہے کہ کیسے اس کی نوکری چلی گئی ہے اور اب وہ اپنی پتنی کو سچا ہی نہیں بتا پا رہا اس کے ساتھ ساتھ وہ جوانہ کی بھی پوری کہانی بتاتا ہے لیکن سب کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہے کہ یہ ایک کالپنی کہانی ہے کہ ایک لاکھ ڈالر میں اسے ایک پیسنجر کو ڈھونڈنا ہے تب ان باتوں کو سننے کے بعد یہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ آفر ملتا تو کیا تم پیسے لیتے تو مائیکل کہتا ہے کہ ہاں اسی بچ وہ علیور نام کے ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو ایک گٹاریشت ہے اور مائیکل کو اب اس پر شک ہونے لگتا ہے پھر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ علیور یہ قاتل ہے اسی لئے وہ اپنی بندوق نکالتا ہے اور مائیکل پہ حملہ کر دیتا ہے پھر ان دونوں کے پیچھ گھم آسان لڑائی ہونے لگتی ہے اسی بچے لوگ ٹرین کے کانچ کو توڑ دیتے ہیں اور مائیکل باہر گرنے لگتا ہے لیکن این وقت پہ مائیکل اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور علیور کو باہر پھیک دیتا ہے تب ہی پھر سے اسے جوانہ کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں اسے مارنا پڑے گا مجھے صرف پکڑنے سے کام نہیں چلے گا یہی تمہارا مشن ہے اور اگر تم نے اسے نہیں مارا تب ہم تمہارے پریوار کو مار دیں گے اور جلدی یہ آخری اسٹیشن آنے والا ہے اس کا نام ہے پرین اور پرین آخری اسٹیشن تک جانے والا ہے تب ہی ٹرین رکھ جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ نیچے اتر جاتے ہیں تب ایک ایک کر کے مائیکل جانے لگتا ہے سب کے پاس اور اسے ایوہ نام کے ایک لڑکی نظر آتی ہے جو پورے ٹائم اپنے فون پہ تھی تب مائیکل کو اس پہ شک ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بندوق دان دیتا ہے ایوہ پہ تب ایوہ گھبرا جاتی ہے اور مائیکل اس سے کہتا ہے کہ مجھے پوری سچا ہی بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے تب ایوہ کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میرا بس اپنے بوائی فرن سے جھگڑا ہوا ہے میں اسی کو ٹیکسٹ کر رہی تھی میں کچھ نہیں جانتی تو میں جو چاہیے لے لو بس مجھے مت مارو تب مائیکل بھی سمجھ جاتا ہے کہ ایوہ پرین نہیں ہے تب وہ آپس سارے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جتنے بھی لوگوں کو اس نے پہلے دیکھا تھا اور اسی بیچ وہ جاتا ہے ایک لڑکی کے پاس جو تب سے ایک کونے میں بیٹھی ہے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا پروٹاگنشٹ پرین ہے اس لئے اب مائیکل کو شک ہونے لگتا ہے اس لڑکی پہ تب ہی جوانا اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں پرین مل گیا ہو تو اسے ختم کر دو کیونکہ اگر تم نے اسے ختم نہیں کیا تب ہم تمہارے پریوار کو ختم کر دیں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن مائیکل کی باتوں کو سننے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ مائیکل کسی کو نہیں مارے گا تب وہ کہتی ہے کہ اس ٹرین میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے مرنے والے ہیں تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا تب اس بات کو سنتے ہی مائیکل جاتا ہے کنڈکٹر کے پاس اور کہتا ہے کہ ہمیں اس ٹرین کو ابھی کے ابھی روکنا پڑے گا ورنہ سارے لوگ مارے جائیں گے تب کنڈکٹر اس ٹرین کے بریک کو دباتا ہے لیکن پورا کا پورا بریک وال بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ٹرین میں آگ لگنے لگتی ہے تب یہ لوگ نشجہ کرتے ہیں کہ جس کمپارٹمنٹ میں آگ لگی ہے اس بھوگی کو وہ لوگ کھول دیں گے پھر مائیکل جاتا ہے ٹرین کے نیچے اور الگ کرنے لگتا ہے اس کمپارٹمنٹ کو اور ایک وقت کے بعد کمپارٹمنٹ الگ بھی ہو جاتا ہے لیکن انت میں ایک چین لگی ہوئی ہے بیچ میں جس کے کاران ابھی بھی کمپارٹمنٹ اٹیچ ہے تب مائیکل اس کمپارٹمنٹ میں کوچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈکٹر بھی اور ایک کلہاری سے لوگ الگ کرنے لگتے ہیں اس چین کو لیکن جیسے ہی چین الگ ہوتا ہے ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور مائیکل واپس چلا آتا ہے پرانے کمپارٹمنٹ میں لیکن کنڈکٹر ادھر ہی رہ جاتا ہے اور ان سارے کے سارے ڈبو کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن اب مائیکل پرانے کمپارٹمنٹ میں واپس آ گیا ہے جسے کچھ لوگوں نے بچایا ہے اور انت میں ایک ہی کمپارٹمنٹ بچا ہے لیکن سارے لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تب ان کا اٹنشن پانے کے لیے مائیکل ایک گولی چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کھیل ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر تم لوگوں کو زندہ رہنا ہے تو ابھی کے ابھی یہاں کی ساری کی ساری کھڑکیوں کو بند کرو سب پر پیپر لگا دو تب سارے لوگ پیپرز لگانے لگتے ہیں ہر ایک کانچ پر اور مائیک اس لڑکی کے پاس واپس جاتا ہے جس کے پاس وہ کتاب ہوتی ہے تب وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کا نام ہے سوفیا اور وہ ایک ایک کر کے ساری باتیں بتانے لگتی ہے تب مائیکل اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بیک میں آخر کیا ہے جو انہیں چاہیے تب سوفیا بتاتی ہے کہ میرے دوست نے ایک فلیش ڈرائب دی تھی مجھے وہی ڈرائب اس کے اندر ہے میں پولیس والوں کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن مجھے پتہ لگا کہ ان سب میں پولیس والے ملے ہوئے ہیں میں نے ایک پولیس والے سے بات کی تب مائیکل اس سے پوچھتا ہے کہ اس پولیس والے نے کیا کہا پر ڈیپ بھی ہے جو سب سے بات کرتا ہے اور ایلکس اندر چلا جاتا ہے مائیکل کے پاس پھر یہ لوگ ایک ایک کر کے سارے پیسنجرز کو نکالنے لگتے ہیں اور ایلکس بات کرتا ہے مائیکل سے اور اسی بیچ ایلکس اسی ڈیالوگ کو کہتا ہے جس ڈیالوگ کے بارے میں سوفیا نے ذکر کیا تھا تب مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ ایلکس بھی انہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تب وہ اس پر بندوق تان دیتا ہے تب ایلکس کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتے باہر سے سب نے تم پہ نشانہ لگا رکھا ہے کیونکہ ہمارے اوپر ایک ٹریکر لگا ہے وہ صرف تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اب تمہاری بھلا اسی میں ہے کہ شاند رہو اور مجھے پرین کو مارنے دو تب مائیکل اپنی بندوق دی دیتا ہے ایلکس کو لیکن وہ بڑے ہی چلاکی کے ساتھ اس کے ٹریکر کو چورا لیتا ہے تب ایلکس جیسے ہی پرین کو مارنے والا ہوتا ہے باہر پولیس والوں کو لگتا ہے کہ یہ ایلکس نہیں بلکہ مائیکل ہے جو گولی چلانے والا ہے تب ان کے سنائپر ایلکس کو شوٹ کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے سارے لوگ اندر آنے لگتے ہیں تب یہاں پہ آتا ہے ڈیٹیکٹیو گارسیا جسے سوفیا نے بات کی تھی تب وہ سوفیا سے بات کرنے لگتا ہے اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ مائیکل نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور باقی سارے پیسنجرز بھی بتاتے ہیں کہ وہ اگر زندہ ہیں تو صرف مائیکل کی وجہ سے تب ڈیو آتا ہے مائیکل کے پاس اور کہتا ہے کہ ہم اس کی پوری تحقیقات کریں گے اور ایلکس کے بارے میں بھی تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پرانی نوکری کو واپس لے لو پھر سمیں ایسے ہی بیتنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر سے اسی ٹرین کو دیکھتے ہیں اور اس ٹرین میں جوانا بیٹھی ہے تب ہی اس کے سامنے آ کر کہ مائیکل بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت ہی جلد سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے والا ہوں تب جوانا ساری باتوں کے لیے انکار کر دیتی ہے لیکن ان تمہیں کہتی ہے کہ آخر تم ان چیزوں کو کیسے ثابت کروگے تب مائیکل اپنا ڈیٹیکٹیو کا بیچ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں کر سکتا ہوں اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو